اور نہ شکری کر لی قال اللہ نے کہا اتستبدلون اللذی ہوا ادنا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز سے جو گٹیا ہے بللذی وہ چیز ہوا خیرن جو بہت امدہ ہے ترجمہ کی دیکھو کیا ترجمہ کرنا اتستبدلون اللذی ہوا ادنا کیا تم بدل کے مانگتے ہو وہ چیز جو گٹیا ہے یہ دیکھو بللذی وہ خیر اس کی جس کے مقابلے میں جو بہت امدہ ہے من و سلوہ چھوڑ کر پیاز لسن مانگ رہے ہو ترکاریاں و سبزیاں مانگ رہے ہو احبی تو مصرن جاؤ اترو شہر میں اریحاں میں فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَعَلْتُمْ بس تمہیں وہ ملے گا جو مانگا وَدُرِبَتَ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَا ڈال دی گئی ان کے اوپر خواری اور آجزی کیوں سَلْمَنَا غَنَمْدَمَا مَجَانُشُ الْبَبَاوْكِ اَوْوِي خُرَلْبَدَاوْكِ جس آدمی کے سو منگ یہ ہوگا تھا وہ ایسا ختم ہوگیا جیسے ایک پاؤ برکت نہیں ہوتی مزاریات میں برکت نہیں صبح سے شام تک محنت مشقت کپڑے خرام جسم سڑ رہا ہے پسینے چھوٹ رہے ہیں شہر سے دور ہیں جانور اور کھیتوں میں لگا ہوا ہے ایک ٹرک آگیا ہے ٹیماتر کا ٹرک کا کرایا ہے آٹھ ہزار روپے ٹیماتر کی قیمت منڈی میں لگ گئے یہ پندر ہزار روپے یہاں ٹرک والا آیا مالک ٹیماتر ہو کر روتے ہوئے طالب علموہ کو چاہیے ٹیماتر میں نے کہاں کہنے لیں کہ بس ٹرک کا کرایا دے دیں میں نے کہا ٹیماتر کتنے گئے کہ ٹیماتر تو ایک ٹرک ہے لیکن آگے بارش ہو گئے یہ منڈی والے لینے رہے ہیں مار دی گئی ان پر زلت اور خواری آپ نے حل سہاگہ کرپہ درانتی حل جھوٹنے کی چیزیں دیکھی ایک گھر میں آپ نے فرمایا جس گھر میں یہ چیزیں ہوگی وہ گھر ہمیشہ خواری اور مشقت میں بڑھا رہے ہیں ذرات کسی مزارے غریب اللہ 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 جزائے خیر دے امام ابو حنیفہ کو جنہوں نے ذرات کے مقابلے میں تجارت کو افضل دندہ کہا ہے مشہور ہے کہ کھیت بڑھی کرنا یہ سکوں کا کام ہے سک اکثر اسی میں لگ رہے تھے یہ مشہور ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جائز بھی ہے بعض صورتوں میں افضل بھی ہے لیکن تجارت جیسی کوئی چیز نہیں وَأَنشِقُوا مِمَّا قَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجَتْ لَكُمُ الْأَرْضِ تو قَسَبْتُمْ تجارت کو پہلے ذکر گیا اور اَخْرَجَتْ لَكُمُ الْأَرْضِ کو بعد میں ذکر گیا دو ہی ذریعے ہیں مال اکٹھے کرنے کے یا تجارت ہے اور یا ذرات ہے اور اس پر تفصیلی کلام فَمَارَ بِحَدْ تِجَارَتُ هُمْ مِنْ وَوْ چُکَا ہے ڈال دی گئی ان کے اوپر خواری اور آجزی وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور مستحق ہو گئے ناراضگی کے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق ہو گئے بَاعَ يَبُوعُ کے معنی ہے لوٹھنا استحق کا یا استحق کو کے معنی آگئے یہ مطلب نہیں ہے کہ زرعات مطلقا غضب ہے بلکہ زرعات یہاں اس لئے ناپسندیدہ ہے کہ من اور سلوہ کی ناشکری ہو گئی ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ اس لئے کہ بے شک انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغِیرِ الْحَقِ اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق ذَلِكَ بِأَنَا آسَو یہ بوجہ ان کی نا فرمانی وَكَانُوا يَا تَدُونَ زیادتی کرنے کے کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے شوہیب کو یحیاء کو جرجیس کو دانیال کو ارمینیہ کو تمام قتل ہوئے ہیں یہ جو آج علماء قتل ہو رہے ہیں یہ انبیاء کے جانشید ہیں چونکہ سچے منصف پر قائم ہیں تو داشتگرد ان کو راستے سے اٹھاتے ہیں توبہ توبہ بغیر الحق کی قید اتفاقی ہے اس معنی میں کہ نبی کو جب بھی قتل کیا جائے گا تو نہ حقی ہوگا اور یہاں تو کوئی ظاہری وجہ بھی نہیں افلا یا تدبرون القرآن آیا یہ سوچتے نہیں قرآن کے بارے میں امین اسلاحی نے امین اسلاحی نے تدبر قرآن لکھا ہے توبہ توبہ زخامت کے اعتبار سے میرے خیال سے مواہب الرحمن کے بعد بلکہ اس سے بڑی تفصیل ہے تدبر قرآن امین اسلاحی کی تیس زخیم جلدوں سارے جہان کی سیاست ڈال دیو چاہیے سید کو تک تو اس کی چھے جلدیں ڈال دیو اور فلان تو اس کے جتنے رسالتیں ڈال دیو پندرہ پاروں تک کٹر محدودی پندرہ پاروں کے بعد اللہ نے توبے کی توفیق دی اور جماعت اسلامی کے متعلق لکھتے ہیں راہزنوں کا ایک طریقہ لٹیرو کا جس پر اسلام کا لیبل دھوکے کے لیے لگایا گیا اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر گزرنے کے بعد نجات عطا فرمائی اللہ کے دربار میں شکر و توبہ بجالاتا محدودیان مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں اور میرے موبائل پہ پیغام دے رہا ہے پہلے گریبان میں جھانکو لڑا سب باتیں تم نے کہیے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْعَانَ آئے یہ سوچتے نہیں قرآن کے بارے میں تو تفہیم نام رکھا اور اس میں تحریف ڈالی اور دوسرے نے تدبر قرآن نام رکھا لیکن تدبر بغیر علم کے کہاں معلوم ہوا کہ قرآن کے بارے میں سوچ اور فکر قرآن سنت اور فکر کے ساتھ محتبر ہے شان ورشان ہے مشکلات القرآن میں لکھا ہے کہ علماء دین کی سوچ فکر تشریح توزیح وہ عین قرآن کے مزامین ہیں بخلاف ان لوگوں کے جو علوم قرآن سے آراستہ نہیں ان کا تدبر سوچ فکر سب تحریف کے دہرے میں ہے پس یہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں وَلَوْ كَانَ مِنْ اِنْدِ غِيْرِ اللَّهِ اور اگر اللہ کے علاوہ کئی اور سے ہوتا لَوَجَدُو فِي اختلافاً کثیرا تو پا لیتے اس میں اختلاف بڑا وَإِذَا جَاءَهُمْ عَمْرٌ مِنَ الْعَمْنِ اور جب آ جاتا ہے ان کے پاس کوئی خبر فتح کی اوی الخوف یا شکست جہاد کی خبریں آتی ہیں مختلف اَزَاؤُ بِهِ اس کو پھیلا دیتے وَلَوْ رَدُّوهُ الْرْرَسُولِ ایسا نہیں پھیلانا چاہیے پہلے تحقیق ہونا چاہیے اور اگر یہ لٹا دیتے پیغمبر کی طرف وَإِلَا عُلِ الْعَمْرِ مِنْ حُمْ دیکھو پیغمبر کے بعد جو جماعت ہے وہ فقہا ومجتہی دین کیے پیغمبر کے بعد ضرورت ہو سکتی ہے فقہا کی فقہا کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں قیامت تک ان کی فقہ چلیں